بس میں موجود ان معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جانتا ہے کچھ پوچھنے سے پہلے میں نے تیری انگلی کیوں کٹی کیونکہ جب میں تسے سوال پوچھوں گا اگر تنے جواب نہیں دیا تو جانتا ہے کی کیا ہوگا ایک قویشن ایک ہی سیکنڈ جواب دے نہیں تو تیری دوسری انگلی بھی جائے کی یہ ہے جو چاہے کیا ہے جی ایک ہر سیکارتی ہے کیا ہے کہ ہزی دیگرلی بڑت مجھے لکس سکران چاہے لکھا ہے چاہے لکھا صغیاب سکران لکھا ہے سکران جانا لکھا ہے کون میں ہوں اے کون ہے بھی تو اس ٹائم پہ یہاں کیا کر رہے کون ہے بیٹا دیکھ رہا ہوں ماں آپ سوچاؤ ابے کون ہے تو کیا چیئے ترکو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ٹائرس پہ چل کر بات کریں ابھی بہت رات ہو گئی ہے چل اب نکل جس آدمی کی تُنہیں بھاگنے میں مدد کی وہ میرے گھر میں ہے ساری میں نے اپنے بارے میں بطایا نہیں میرا نام ہے جگدیش انڈینامی سے ہوں میرا ایک اور انٹرڈکشن ہے ڈی آئی اے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک سپیشلیسٹ ہوں یوں سمجھ لےو کہ یہ ایک سیکرٹ ایجنٹ میرے ساتھ رہنے والے لوگ میرے فرینس یہاں تک کہ میری فیملی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں تجھے یہ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے والا ہے تو جب ہم کیمپ پر ہوتے ہیں اور دوسرے دیش کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے تو ہم بھی بدلے میں فائرنگ کرتے ہیں کیا کریں کرنا پڑتا ہے ایک دن کیمپ میں ساہی راج نام کا آدمی اچانک لاپتا ہو گیا پتا نہیں چلا کہاں گیا سات دن ہمیں وہ کہیں ملا نہیں لیکن آٹھ وہ دن مل گئے بچارہ دشمن کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا سات دنوں تک اسے ٹورچر کیا گیا اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی اور وہ بیئر بوٹل بیئر بوٹل اس کے پیچھے سے ایک بیئر بوٹل گھسائی اسے اندر دبایا اور پھر بھوڑ دی اس کے پریوار کو ہم نے اس کی ڈیڈ بوڈی سوپی اس کی ماں آج بھی روتی ہے باپ سر پٹکتا ہے بہن آج بھی بھائی کا انتظار کر رہی ہے اس کے مرنے کے تیرہ دن بعد اس کے چھوٹے بھائی نے آمی جوئن کی ہم ہر روز وہاں پل پل مرتے ہیں تاکہ تم یہاں زندہ رہ سکو یہ ایک دیسی گن ہے یہ میری گن ہے میں نے تجھے شوٹ کیا تو انکوائری بیٹھے گی مجھے بتانا پڑے گا میں نے تجھے کیوں مارا اور تیرا پریوار تباہ ہو جائے گا تیرے بچے سگنل پہ بھیک مانگیں تیری پتنی کو گزارے کیلئے غیر لوگوں کے ساتھ سونا پڑے گا لیکن اگر تُو خود کو شوٹ کر لے تو ڈیوٹی پر اسے سویسائیڈ مانا جائے گا تیرے گھر میں کسی نے کسی کو نوکری مل جائے گا پرویڈن فنڈ ملے گا مہینے کی ایک تاریخ کو پینشن ملے گی باقی تیری مرضی اور اگر ذرا بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں پکٹا اڑا دوں سالہ تو کتے کی موت مرے گا ہم سالہ تو کتے کی مرے گا ایک ایک کر کے سارے دیش دروہیوں کو اوپر بھیج دوں گا میں ایک بات آ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں کو پوری بات پتا نہیں ہے سالہ تو کتے کی مرے گا موسیقی 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 ممبئی شہر میں بارہ بلاسٹ کرنے والے ہیں موسیقی 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 ہم میں سے سب سے پہلے شالی ریٹا کی ہو رہی ہے ہاں بہت لکی ہے چٹ مگنی اور پٹ بیاں لائف میں سیٹ ہو گئی ہے دیکھو تو کتنی سندر لگ رہی ہے شکریہ 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 یہ پکڑھ یہ تو آپ کو باغت کرنا ہی ہے کیا باغت ہے یہی بولنا پلیز 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 ریٹا دو مینٹ کیلئے ساید میں آجا تمہارا دنور قراب ہے اس وقت میں کہیں نہیں جا سکتی پلیز اورنا ٹینشن کے مارے سر بھٹ جائے گا میرا ٹھیک ہے اب اسکیوز می ایک مینٹ آج کامراتس کیا ہوا کالیج میں میرے بات سب سے سندر تو ہی تھی ہے نا ٹیک ہے ہم دونوں ایکوال تھے تیرے ہوسٹل کے کمرے میں ردبیر کپور شاہد کپور جان ابراہیم کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے تو پھر اس ٹکلے سے شادی کیوں کل میرا مطلب اور کوئی سماٹ لڑکا نہیں ملا کیا میری بات سن تھوڑا پریکٹیکلی سوچ وہ کافی اچھا کماتا ہے اور اس سے ساتھا لڑکی کو کیا چاہیے اچھی دکھنے والے لڑکے کامیاب نہیں ہوتے اور جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اچھی نہیں دکھتے اے رک کیا ہوا ریسیپشن کے دن میرے پتی اکیلے کھڑے ہیں اچھا سننا اگر لڑکا اچھا کماتا ہو اور اچھا دکھتا بھی ہو تو کیا کرنا چاہیے تو سب کو چھوڑ کے اس سے شادی کر لے موسیقی موسیقی